ایک یہ کہتے ہیں کہ امام صاحب کے بارے میں کوئی شخص یہ کہہ رہا تھا کہ ان امام صاحب کو تو بیان کرنا ہی نہیں آتا تو دوسرے نے کہا کہ تم نے ان کی غیبت کر دی ہے لہٰذا تمہاری پچھلی تمام نمازیں ضائع ہو گئی ہیں کیا حکم شرع ہوگا دیکھیں اگر واقعی امام صاحب صحیح بیان نہیں کرتے ہیں عوام الناس چاہتی ہے کہ یہ مسائل سکھائیں یہ ہمیں گناہوں کی معرفت دیں توبہ کا طریقہ بتائیں اللہ کے قرب کے ذریعے بتائیں لیکن امام صاحب رتو یابس کرتے ہیں یہاں کا پکڑی وہاں کی بات پکڑی وہاں کوئی ترتیب نہیں کچھ بھی نہیں بس ایسی اوٹ پٹانگ سے بیان کر دیتے ہیں تو یہ امام صاحب کی واضح غلطی ہے اور یہ اعلانیہ طور پر غلطی کر رہے ہیں اور جو شخص اعلانیہ طور پر کوئی غلطی کرے اس کا بیان پیچھے کرنا غیبت ہوتا ہی نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمائے جس نے حیاء کا پردہ اپنے چہرے سے ہٹا دیا اس کی غیبت نہیں ہوتی ہے تو لہذا اگر واقعی وہ ناقص بیان کر رہے ہیں جو ایک امام ایک خطیب کے اوپر شریعت لازم کرتی ہے کہ آپ کے جو سامنے بیٹھی ہوئے عوام ہیں وہ سمجھ لیں آپ کی ریایہ ہے اور اس ریایہ کو شرع احکام سکھانا انہیں گناہوں سے دور کرنا انہیں آخرت کے طرف مائل کرنا انہیں اللہ کے قریب کرنا یہ امام کی ذمہ داری ہے اب اگر وہ ذمہ داری پوری نہیں کرتے اور بیان ناقص اور نامکمل سا ہوتا ہے اور بسی دردر وقت گزاری کرتے ہیں اس بیان کی خرابی کو بیان کرنا ہرگز غیبت نہیں ہے تو یہ اچھی طرح یاد رکھیں اس کے دوسرے پہلو پہ کلام کرتا ہے مختصر سے بریک کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم تو بات یہ چل رہی تھی کہ کسی شخص نے امام صاحب کے بارے میں کہا کہ ان کو تو بیان کرنا نہیں آتا تو دوسرے نے اس شخص کو کہا کہ چونکہ تم نے امام صاحب کی غیبت کر دی ہے لہذا تمہاری پچھلی تمام نمازیں ضائع ہو گئے جو ان کے پیچھے پڑی تھی تو اس کا ہم جواب دے رہے تھے کہ اگر واقعی امام صاحب جو اللہ تعالیٰ اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک امام کو منصب دیا ہے اور اس منصب کا لحاظ کر کے جس طرح ان کو بیان کرنا چاہیے اگر وہ نہیں کر رہے تو وہ واضح غلطی کر رہے ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ کرے تو اب اگر کوئی اس چیز کو بیان کر رہے کہ امام صاحب کو تو بیان کرنا نہیں آتا یہ سی طرح اس نے بیان کرتے تو یہ غیبت ہے ہی نہیں کیونکہ وہ اعلانی طور پر غلطی کر رہے ہیں اور اعلانی غلطی کو پیچھے بیان کرنا غیبت نہیں ہوتا ہے ہاں اگر ایسا نہیں ہے امام صاحب اپنے طور پر صحیح بیان کر رہے ہیں اس شخص کے عقل ناقص ہے اور اس کو نہیں سمجھ میں آ رہا کہ یہ صحیح بیان ہو رہا ہے اور پھر یہ خامخہ کہہ رہا ہے تو پھر اس کو غیبت آپ کہہ سکتے ہیں لیکن یاد رکھیں چاہے یہ غیبت ہو یا نہ ہو یعنی واقعی غیبت کی یہاں پر اجازت تھی یا نہیں تھی لیکن اگر کوئی امام کی غیبت کر بھی دیتا ہے تو اس کی نمازوں کے ضائع ہونے کا کوئی شرعی تصور نہیں ہے یہ غلط خیال ہے کہ بھئی امام کی غیبت نہ کرو گے امام کے خلاف بولو گے تو تمہاری نمازیں ضائع ہو جائیں گے ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا ہے ہاں یہ ضرور ہے جس کے پیچھے آپ نماز پڑھتے ہیں اس کا عدب اور تعظیم کرنا چاہئے